کالا املوک خوشک میں وجہ دنیا میں دوسرے علاقوں کی طرح پاکستان کے تھنڈے علاقوں میں سوات میں بھی کالا املوک جو اس کی دوسری قسم جپانی پھل میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سامتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلڈی ٹپس آج ہم ایک ڈرائیف روٹ کالا املوک کی بات کرتے ہیں جو خوشکونے پر مارکیٹ میں آ جاتا ہے یہ پاکستان میں سوات کے علاقے پہاڑی علاقوں میں جنگلی طور پر اگتا ہے اور لوگ قائد بھی کرتے ہیں اس کو یہ تازہ میٹھا اور نرم ہوتا ہے لوگ اس کو خوشک کر کے جو ہے سردیوں میں یہ مارکیٹ میں ریڈیو ٹھیلوں پر بکنے کے لیے مارکیٹ میں ہوتا ہے جب یہ تازہ پکتا ہے تھنڈ کے موسم میں برس باری ہوتی ہے اس طرف تو پہاڑوں میں جنگلی جانور جس میں بانگر وغیرہ وہ اس کا پھل خوب کھاتے ہیں مہاں کھانے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہوتی ہے ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے اس وقت یہ ان کے لیے بہترین خوراک ہوتی ہے جب ہم اس میں ویٹامنز کی بات کرتے ہیں جس میں ویٹامنز اے بی سی پایا جاتا ہے یہ پروٹین کا بہترین سورس ہے کیلشم وافر مقدار میں ہوتا ہے فاس فورس ہوتا ہے فالو آد ہوتا ہے پوٹاش ہوتا ہے یہ کن مرحے معاملات میں ہماری صحت کے لیے بہترین ہے یہ کمردرد کا بہترین علاج ہے کمردرد کے لیے انتہائی علاجوابیں فائدہ دیتا ہے وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے اور یہ میدے کی اصلاح کرتا ہے اور میدے کو درست کرتا ہے میدے کی نظام کیوں بہتر بناتا ہے کبز سے نجات دیتا ہے یہ کبز ختم کرتا ہے اسی طرح وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے لیکن یہ اس میں بیتا ہشہ مٹاس ہوتی ہے شگر والے لوگ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے اس میں اللہ پاک نے ایسی ایزائیت رکھی ہے جو آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے یہ آنکھوں کی طاقت کے لیے آئی سیٹ کے لیے بہت مفید ہے یہ کالے رنگ کا چھوٹا سا ہوتا ہے جو جاپانی پھال جو میں اپنا ٹامٹر شیپ کا ہوتا ہے بڑے والا وہ بڑے والا ایتنا سا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا پھال ہوتا ہے کالے رنگ کا اس کو کالا آم لوگ کہتے ہیں تو یہ خوشک میوجات میں شمار ہوتا ہے پہاڑی علاقوں کی یہ پیروار ہے تو اس کا استعمال آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے یہ بہترین سردیوں کے لیے بہترین ٹانک ہے لیکن شگر والے لوگ اس کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں اسی طرح جو اور کسی پرابلم کا شکار ہے جن کو کوئی اور مسئلہ ہے ساتھ کوئی اور ان کو تکلیف ہے تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر اس کا استعمال کریں تو یہ ویڈیو کالی ہم لوگ پر سپیشل ایک فرمائش پر بنائی ہے کہ اس کی خود کم لوگوں کو پتا ہے بزار میں بھک رہا ہوتا ہے برائی فروٹ میں بھک رہا ہوتا ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے اس کی افادیت کا میں نے سوچا کہ کافی لوگوں کی فرمائش تھی کہ اس کے بارے میں بتائیں تو میری یہ ویڈیو یہ کوشش یہ ملومات اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کرنا تھانکس ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کوئی چیز بھی جو ہم شیئر کرتے ہیں ملومات استعمال کرنے سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے ضرور پوچھا کریں آپ کے ڈاکٹر کی جو آپ کو پرابلم ہے جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کو ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے جس کے آپ قریب ہیں اپنی موالے سے پوچھ کر کوئی چیز استعمال کیا کریں